اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بھائی ہوا تو ہوا کیا انہوں نے کہا کہ دشمن کی سازش ہے کہ ہماری حکومت ختم کی جائے اور خود ہی ختم کر دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو مذہبان سلمان مرزا پاکستان نیوز روم میں جناب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا تہل کا خیز دھما کا خیز دن تھا آج آج اپوزیشن اس زوم میں اس کانفیڈنس کے ساتھ قومی اسیملی کے جلاس میں گئی کہ جناب وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی ان کو چلتا کیا جائے گا اور پھر شہباز شریف صاحب آج وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ہو جائیں گے لیکن اگدم سے وہ کہتے ہیں نا دنیا پلٹ گئی کائی پلٹ گئی ہر چیز پلٹ گئی اور ایک سرپرائز ملا وزیر آزم عمران خان کی جانب سے حکومت کی جانب سے جناب فواز چودری صاحب نے قومی اسیملی کے جلاس میں تقریر کی اور اس کے بعد ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے تحریک ادم اعتماد کو مسترد کر دیا اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بھائی ہوا تو ہوا کیا کیونکہ پوری اپوزیشن تو کانفیڈنٹ تھی کہ جناب آج تمہارے پاس نمبر پورے ہیں ون نائنٹی سیون کا نمبر آج انہوں نے مکمل بھی کیا لیکن اس کے بعد وزیر آزم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں درخواست کر رہا ہوں کہ جناب جو اسیملی ہے اس کو توڑ دیا جائے یعنی حکومت بھی نہیں رہی اب کابینہ بھی نہیں رہی اب لیکن وزیر آزم عمران خان صاحب اس وقت منصب پر فائز ہیں لیکن اس کے بعد کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کب تک وزارت عزمہ کے منصب پر فائز رہیں گے نگرہ سیٹ اپ کب ہوگا کیا تین مہینے بعد واقعی میں الیکشنز کرا دیے جائیں گے اور الیکشنز کون کرائے گا اور ان الیکشنز کے دورانی کے دوران یعنی جو تین مہینے ہیں جون جولائی کا پیڈٹ بھی آئے گا اور اس میں بجٹ منظور کرانا پڑتا ہے یعنی نگرہ حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا لیکن نگرہ وزیر آزم کون ہوگا کابینہ کیسی بنے گی جناب پاکستان کی سیاست انتہائی دلچسپ ہے اپوزیشن اس مقصد کے لیے آگے بڑی تھی کہ وزیر آزم کو گھر بھیجا جائے گا آج حکومت نے اپنے آپ کو گھر بھیج دیا اور غافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور اپوزیشن جن کا مقصد تاکہ حکومت گھر جائے آج ان کے موں لٹکے ہوئے ہیں اسی پر مزید بار راجہ آمیر آباس محروف کان اندان شاہ خاور بھی اس وقت ہمیں جوائن کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رکن ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد اپوزیشن جماعتوں کا مقصد تو یہی دھانا کے حکومت گھر جائے تو آج تو گھر چلی گئی ہے خان صاحب بھی سات آٹھ دن دس دن ان کا بھی وزارت عظمہ چلی جائے گی تو پھر آج آپ لوگ اتنا مایوس کیوں ہیں بہت شکریہ آپ کا پریگرام میں ٹائم دینے کا گھر ہو یا ملک ہو ایک آئین اور ذابطے کے تحت چلتا ہے اپوزیشن کی موف آئین کے تحت تھی اور حکومت نے جو موف کی ہے اس کو اب تک میں نے جتنے بھی قانوندان کو سنایا انہوں نے اس کو غیر آئینی کہا ہے ہماری ساری لڑائی آئین کی بالا دستی کے لیے ہے ہماری موف بھی آئینی تھی اور یہ عجیب لیڈر اور اس کی عجیب جو بچی کچی پارٹی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دشمن کی سازش ہے کہ ہماری حکومت ختم کی جائے اور خود ہی ختم کر دی یہ سمجھ نہیں آیا تو برحال اب جو کچھ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے آئینی اور پہلو نکال رہے ہیں چاہے آئین ہو چاہے رولز آف پروسیجر آف دی نیشنل اسیمبلی ہو دونوں ہمیں یہ بتاتے ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر دی جاتی ہے یا تو اس کو پہلے ہی رات کر دے سپیکر لیکن جب پیش ہو گئی اور ایک دن مقرر ہو گیا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکا نہیں جاتا اس کی ووٹنگ کو اور اسیمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی میر زفراللہ خان جمالی جو تھے وہ وزیرعالہ بلوچستان تھے اور چیف جسٹس بلوچستان نے جو ہے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے جب چاہا کہ اسیمبلی ڈیزولو ہو جائے تو اس کے لیے فیصلہ آیا تھا جو پریزیڈنٹ ہے کہ نو کانفیڈنس کی جب موشن موو ہو جائے تو نہ اسیمبلی ڈیزولو ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسیمبلی پرو روگ ہو سکتی ہے اچھا مجھے یہ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے پچھلے دو تین دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھی یہ چھپی بھی نہیں تھی سرپرائز کی بات کی جاتی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ یکمشت جو اسطیفے آ رہے ہیں خان صاحب کے پاس اس پر اس سگنیچر بھی کر رہے ہیں اسطیفے تھے کیا تھے ڈاکیمنٹس آ رہے تھے گزر سر اس کی تصویر بھی نکل کر سامنے آئے تھی یہ بات تو تیہ تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب وزارت عظمہ پر آج فائز نہیں ہو پائیں گے اگر یہ جو جو نو کانفیڈنس کی موشن ہے یہ اپروڈ بھی ہو جاتی ہے سب معاملات بھی ہو جاتے ہیں تب بھی یکمشت سارے استیفے آ جائیں گے اشتماعی استیفے آ جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ایک سو چالیس ایک سو پہنٹالیس زمنی انتخابات نہیں کیے جا سکتے تو الیکشنز پہ جانا ہوگا تو آپ لوگوں نے یہ چیز کی تیاری کی تھی آپ کو لگ رہا تھا ایسا کچھ ہوگا دیکھئے ابھی شاہ خوار صاحب بھی موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کا خواب ہی جائنا وہ غلط تھا رات میں ایک سو چالیس صبح بڑی مشکل سے اسیملی پورے ہوتے ہوتے اسی ساٹھ اس میں سے بھی کٹ گئے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور دوبارہ میں نے کہا کہ ان کو جو ہے ہر حال میں جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو ہے ووٹنگ کرانی تھی اگر ان کو استعفہ بھی دینا تھا کچھ بھی کرنا تھا سات تاریخ کو ان کو یہ بات پتا چل گئی تھی اس سے بہت پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہو رہی تھی ایسا دھومڑ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا شیخی میں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا کوئی سیشن کوٹ کے کیس کی تاریخ ہو گئی کہ تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے چودہ شجاعت ہویا کوئی ہوں وہ کہہ رہے تھے ہانڈی پک رہی ہے کچن میں سامان جمع ہو رہا ہے خود وزیر آزم صاحب ترلے کرتے پھر رہے تھے تو سب کو پتا تھا کہ آ رہی ہے اور ہماری جو پی ڈی ایم سے الہیبگی ہوئی تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور ہم لانگ مارچ بھی کریں اور اپنا پروٹیس ریجسٹر کر آکے ووٹ آف نو کانفیڈنس دے میں آگے وڑوں گا لیکن قانوندان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ابھی سپریم کورٹ میں ہے معاملہ اس کی ہیرنگ کل ہوگی اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ سب کچھ آئینی ہوا ہے اور یہ پیورلی سیاسی معاملہ ہے پارلیمان کا معاملہ ہے تو تسلیم کر لیں گے نا آپ لوگ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس کی بھی میں ایک مثال دوں گی محمد خان جو نے جو کی اسیملی جب گرائی گئی تو الیکشن شیڈول ابھی اناؤنس جب ہو گیا تو فیصلہ آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ غلط گرائی گئی تھی لیکن اب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو رہنے دیں تو وہ نظریہ ضرورت کی اسیملی تھی ابھی الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا ہے تو میں مجھ سے زیادہ مجھ سے پڑے لکھے لوگ بیٹھے میں تو میں اچھا رہی تھی کہ آج مجھ سے تو آپ سیاسی بات کریں میں ان سے زیادہ سن لوں تو بہت اچھا ہو شاہ خوار صاحب کو شامل گفتو کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو سارا معاملہ ہے اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لوگ یہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے نگران سیٹا پائے گا کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ وزیراعظم صاحب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جو نام ہوتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے لیکن خان صاحب اس بات پر رضمند ہے نہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھیں گے پھر کمیٹی بنتی ہے کمیٹی میں معاملہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے اس پہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں سر بیٹھ کھل خان صاحب جی آپ کی حصل میں آواز مجھے نہیں آ رہی تھی جی خان صاحب بھی بتائیں گا نگران سیٹ اپ اب کیسے ہو پائے گا کیا قانونی پیچید گیاں دیکھیں میں پوری بات سمجھ نہیں سکا لیکن چونکہ قانونی پیچید گیاں کیا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو عرض کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس تھا قومی سمجھلی کا اس میں ایجنڈا آئیٹم تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر رائشنماری کرانا اس پہ گنتی جو ہے تو اس کے ایجنڈا کے باوجود بھی ایک پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر منسٹر لاؤ آئے اور انہوں نے آرٹیکل فائیو کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ سب کچھ ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور لیکن پہلے آپ اس پہ روننگ دے اور وہ جو ایک منڈیٹری ایک پرویشن تھی نائنٹی فائیو کی اور وہ قانون اور آئین جو ہے اس کے بارے میں بڑا واضح ہے اور وہ اس کا آخری دن تھا کہ اس پہ ہر حالت میں اس پہ رائشنماری ہونی تھی اس کو پسے پسٹ آل کر ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ آرٹیکل فائیو کا کوئی انوک کرتے ہوئے اس کا سہارہ رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی اقدام ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور میں رولنگ دے رہا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کو جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کو انہوں نے سیٹس آئیڈ کر کے تو اجلاس جو ہے وہ پروروگ کر دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان کے سامنے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی ہے اور وہ رولنگ جو دی ہے وہ آئین کی کسی پرویشن سے انحراف ہے تو کیا پھر اس کو وہ جو استثناء آئین نے دیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے درونی معاملات ہیں یا جو سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر یا چیئرمن سینٹ اور ان کے افسران جن کو اختیارات تفویز کیے گئے ہیں رولز بزنس سلانی کے لیے ہاؤس کے اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر یہ اگر اس طرح دیکھا جائے کہ اگر ایک ایسی رولنگ سپیکر یا چیئرمن سینٹ دے دے جو کہ آئین کی روح کے بلکل منافی ہو مثلا اگر ایک سپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دے کسی کے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام نہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے اور سپیکر اس پر کی رولنگ دے دیں تو کیا وہ رولنگ بائنڈنگ ہوگی تو آنسر is نو تو ایسی صورت میں جو کہ آئین کے بلکل اگیسٹ ایک بات ہو رہی ہے تو اس پہ سپریم پورٹ آف آکستان کا جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے وہ بالکل رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی جو پروٹیکشن ہے وہ تو خیر سب کا فرض ہے وہ پارلیمنٹ کے میمبرز کا بھی فرض ہے ہر شہری کا فرض ہے لیکن سپریم پورٹ آف آکستان جو ہے وہ ایک فائنل آتھارٹی ہے جس نے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ آئین کی کونسی پرویزن جو ہے اس کی کیا تشریح ہے اور کونسی پرویزن کو کس آرٹیکل کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی تو اسی لیے یہ محمدہ جو ہے وہ سپریم پورٹ آف آکستان کے سامنے ہیں اگر سپریم پورٹ آف آکستان یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو رولنگ ہے ڈیپٹی سپیکر کی وہ آئین کے منافی ہے اور اس کو اگر سیٹسائیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا ہے فور دی ریزولیوشن آف نیشنل اسم بھی وہ بھی ساتھ چلی جائے گی اور اس کے بعد جو پریسٹنٹ نے ڈیزول کر دیا ہے تو یہ سارے اقدام یہ بلکل زمین بوس ہو جائیں گے تو اب یہ ایک بڑا سنٹر کے اویشو ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طرح محمد خان جنیجو صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ اس میں گو کے سپریم پورٹ آف پاکستان نے ان کی جو اسمبلی تحلیل کی گئی تھی جنرل زیاولہ کی طرف سے اس کو انہوں نے غیر آئینی اور بدیتی پر وہ اپنی قرار دیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اب الیکٹر ریٹس کو وہ چونکہ انوائٹ کر دیا گیا ہے تو بہتر ہے امام کے سامنے رکھا جائے چیئے نوازشنی صاحب کی بھی حکومت ختم کی گئی تھی لیکن پھر اس کو بھی بحال کر دیا گیا تھا ماضی میں اس طرح کی نظیریں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں راج عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سارا معاملہ اس وقت ہوتا ہے فواد چودری صاحب کو میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سپریم کورٹ میں جب وہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھئی سپیکر فائنل اتھارٹی ہوتا ہے اس کے معاملات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے ہاں یا نہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی صرف یہ کوئیسن نہیں ہے سر میں آؤں گا آپ کی طرف شاہ خوبر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا ابھی راج آمیر صاحب گفتگو کر رہا ہے جی سر آمیر صاحب شاہ دیکھئے جیسے اگر اس میں آپ نے میخل وہ دیکھا ہوگا کہ جو آرٹیکل سکسٹی نائن ہے وہ بڑا اس میں واضح ہے کہ جناب جہاں پہ کوئی رولنگ آتی ہے یا جو بزنس آف دی فلور ہے جو اسمبلی کے اندر کا بزنس ہے اس میں اگر کوئی ارائگولارٹی ہے یا اس میں کچھ اور چیز ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کو کوٹ آف لاؤ میں نہیں لے جا سکتا حال یہ چند دوست پہلے یوسف رضا گلانی صاحب کا جو کیج تھا انہوں نے لگایا ہوا تھا چیرمن اس کا سینٹ کا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو چیرمن نے وہاں پہ ووٹ گینے تھے اس میں کچھ شامل نہیں ہوئے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہفتہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کا مسئلہ ہے اس کو دیکھئے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سیٹویشن جو ڈیفرنٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے جو آرٹیکل فائیو کو انووک کیا ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دیکھے گا کہ آرٹیکل فائیو جو ان سے ہے وہ حکومت کے اس کے بیس نہیں کہا کہ جناب پرائیم میسٹر صاحب نے کوئی خط لے رہا تھا بلکہ اس کا جو بیس بنا ہے وہ بنا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا وہ اعلانیاں وہ ان کے منٹس جس میں تینوں جو سروسز ہیں اس کے چیف بیٹھے ہوئے تھے چیف آف سٹاف بیٹھے ہوئے تھے آئیس آئی کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر آلہ عددار بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس کنکلوزن پر آگے کہ یہ جو ووٹ آف نو کونفیڈنس کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ فورن انٹینشنز جو انسی ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت سمجھی جا رہی ہے تو جب اس ملک کی سب سے بڑی سیکیورٹی کی کمیٹی یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں تو اس کو بیس بناتے ہوئے جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس کی بیسس پہ لاؤ منسٹر نے جو بات کی ہے تو پھر اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قانونی نہیں ہے اب یہ وہ چیز ہے کہ سپریم کورٹ نے سیکٹری ڈیفنس کو بھی نوٹس کر دیا ہے اور سیکٹری ڈیفنس سب آئیں گے دیگر حکومتی عودے دار آئیں گے اور وہ یہ چیز دیکھیں گے کیا واقعی ہی یہ معاملہ کتنا طویل ہو سکتا ہے عدالتی ہے کہ زبان میں بات کی جائے یہ جیسے کہ آج معاملہ ہوا تھا اکثر لوگ یہ کہہ رہتے ہیں کہ اتوار کے روز اگر سپریم کورٹ کا تعلہ ٹوٹتا ہے اور پھر اندر لوگ آتے ہیں چیف جسٹر صاحب موزر صاحب صاحبان آتے ہیں وہاں پر دیکھئے ارجنسی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں ہے پورا ملک اس چیز کو دیکھ رہا تھا نہ صرف پاکستان میں دیکھا جا رہا تھا اراؤنڈ دی ورل دیکھا جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ جناب جب سپریم کورٹ کے آہادے میں چھٹی والے دن تمام پارٹیز کے عودے دار آگئے سپریم کورٹ باہر آگئی تو لازمی سی بات تھی انہوں نے جا کے اس میٹر کو ٹیک اپ کر لیا وہ پوائنٹ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ایک یا دو روز میں سالو ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں کیونکہ اس میں اتنے چار پانچ ایمپورٹنٹ ایشوز آئیں گے کہ یہ ابھی تو ایک چھوٹا سا وہ آرٹیکل سکسٹی تری اے کا ریفرنس بھیجا ہوا تھا وہ دس دنوں میں نہیں ریسائیڈ ہو پایا تو اس میں تو اس سے کہیں انتہا درجے کے زیادہ ایمپورٹنٹ قویسٹنز انوالو ہیں جس میں ملکی سیکیورٹی وہ صرف تشریح دی نا وہ تشریح پہ کافی ٹائم لگیا تھا جی سوری میں کہہ رہا ہوں جس آرٹیکل کا ذکر کر رہے ہیں اس کی صرف تشریح کرنی تھی نا اس پہ اپینین دینی تھی انہوں نے کہ آپ کی کیا اپینین ہے یہاں تو انہوں نے پوری ایک فائنڈنگز دینی ہے چلی سب میں آگے بڑھتا ہوں امیرہ پاس صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں امیرہ پاس صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ نگران سیٹ اپ کا جو معاملہ ہے ویسے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی اپوزیشن کا سنگل ایجنڈا یہ تھا عمران خان صاحب گھر جائیں حکومت گھر جائے عمران خان صاحب بھی میرے خیال سے شاید آٹھ نو دن کیونکہ نگران سیٹ اپ بنانا ہے اس سے زیادہ طویل و وزارتے اس باپر فائز نہیں رہ سکیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ون سیچویشن تھی آج دیکھیں سلمان جو کچھ آرچ ہوا اس کو جو بیچتر آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہم پہلے سارا دن قوم اسمبلی میں تھے اس کے بعد آدھا دن سپریم کورٹ میں گزرا تو اکثریت ہی لوگوں کے رائے ہے کہ آج جو سپیکر نے رولنگ دی وہ رولنگ غیر آئینی ہے دیکھیں اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی خاروائی کو روک دیتے ہیں مسطرت کر دیتے ہیں تحریک کو مسطرت کر دیتے ہیں ایک جواز بنا کر جبکہ آئین کے اندر کوئی ایسا جواز موجود نہیں ہے کہ آپ فلان وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کو روک دیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر تو پاکستان میں کبھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی گی آج سے دس سال کے بعد اگر کوئی اوپوزیشن اس دور کے وزیراعظم کی خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے اور اس دور کا سپیکر جو حکمران جماعت کا بٹھایا وہ سپیکر ہو اور وہ اٹھ کر کہہ دے کہ بھی وزیراعظم کی خلاف قتل کے سازش ہوئی ہے لہذا مسطرت پاہن سال کے بعد اگر کوئی اور تحریک اعتماد لے کر آئے اوپوزیشن اس دور کے وزیراعظم کی خلاف وہ کہہ دے کہ جی فلان سازش ہوئی ہے مسطرت یہ تو کوئی طریقہ نہیں جو آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو مسطرت کریں آپ نے ووٹنگ کروانی تھی آج ویری سمپل ٹو پلس ٹو میٹس آپ نے آج ووٹنگ کروانی تھی آپ نے ووٹنگ نہیں کرنا آپ اس کو لٹکائے جا رہے ہیں پہلے آپ نے چودہ دن میں اجلاس بلانا تھا آپ نے نہیں بلایا آپ نے او آئی سی کا جواز سامنے رکھ دیا اس کے بعد جب اجلاس ہوا تو اکتیس تاریخ کو آپ نے اس کو دو دن کے لیے موقع کر کے کہا جی تین اپرو کا اجلاس ہوگا اور آج آپ نے ایک نئی شدنی آپ نے چھوڑ دی مورل جو اس کی مورل سٹرننگ ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کیا تحریک اعتماد آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کیا لوگوں کو اپنی پارٹی کے برخلاف جا کے ووٹ دینا چاہیے یا نہیں اس پر بات ہو سکتی ہے کہ کیا ووٹ خریدے جانے چاہیے یا نہیں میں ان تینوں سوالوں کے جوابیں کہوں گا نہیں کیونکہ بریک ہم نے لینا ہے اور بریک کے بعد یہ جو مورلز کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اپوزیشن اور حکومت دونوں یہ بات کرتی ہیں لیکن دونوں معذرت کے ساتھ کوئی بات کہ اپوزیشن لوگوں کے بندے لے کر آتی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ پیسو سے بیچے جا رہے ہیں حکومت پہ الگ مورلز کا ایک بات لگتی ہے لیکن اس پر آئیں گے بریک کے بعد شیلہ رضی سے ایک بات مجھے کرنی ہے شیلہ رضی صاحبہ یہ بتائی گا دو سوال آپ سے ایک اب آپ نے انتظار کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اس کے بعد کوئی لاحی عمل اپنا نہ آنا ہے اور دوسرا اگر آپ الیکشنز میں جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جو اتحاد آپ نے بنایا ہوئے اسی اتحاد کے دہت الیکشنز میں جائیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں گے یا اپنی الیکشن مہم الگ ہوگی کیا اندر ڈیسائیڈ ہوا آپ کے اچھا دیکھیں الیکشن تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہی طور پر لڑتی ہے جب پی ڈی ایم میں بھی تھے تو گلگت بلتستان میں الیکشن آئے دوسری جگہ الیکشن آئے ہم نے لڑے لیکن اب کیا صورتحال ہوگی وہ میں اتنے بڑی بات نہیں کر سکتی لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی اپنا بے حد کامیاب لانگ مارچ کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ہم اپنی الیکشن کیمپین پوری کیے ہوئے ہیں لیکن ایک غیر آئینی طریقہ ہو چکا ہے تو الیکشن آئینی طریقہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ شاہ خوبر صاحب سے جو سوال ان تک نہیں پہنچ سکتا چلے صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے میں یہ کہہ رہی ہوں وہ ہم بریک کے بعد آگے کریں گے جو آپ نے مجھ سے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے نگرہ سیٹ اپ کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس آواز نہیں گئی تھی میں بریک کے بعد آ کے واپس کروں گا ابھی سب میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے الیکشنز میں پھر سولو فلائٹ کا پلان بنایا ہے تو آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کی پوزیشن کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی آج پوزیشن اتنی پتلی تھی کہ رات کو ایک سو چالیس میں سے اسی لوگ تھے اور صبح بہت دیر سے شروع ہوا اگر یہ استیفے والی بات کرتے نا تو انہیں لکھ پتا جاتا تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ واحد مجھے نہیں معلوم انہیں یوں کی آس کیوں کہا جاتا تھا لیکن یہ واحد پارٹی لیڈر ہے اور پارٹی جو بچی کجی ہے یہ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریجیم ہٹانا چاہتے تھے خود ہی اڑ گئے نگرہ سیٹ اپ کے لیے آپ کے اندر کو مشاورت ہوئی ہے پارٹی کے اندر جی میں نہیں کہہ سکتی ہوں نہ میں وہاں پہ ہوں میں کراچی میں اپنے گھر میں بیچی ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پارٹی جو بہت حمید ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نے آج سارے دن باتیں ستے ہیں دیکھئے ستربی تربیم پہ بہت اترازاق ہے اور پھر اس کی نتیجے پہ گوھ کے اور تکار کی تربیم پھر کسی طرح حضبہ بل کے اوپر بڑے مسائل تھے میں ابھی سیٹ ایک رہے ہیں اور پھر سپریم وہ ہائی پورٹ سے اور سمجھ کا سے جو ہے سٹرائک کیا گیا کہ دوبارہ بنائیں تو آپ غیر آئین کریں گے تو پورٹ سے بھی آئین کے تحت چلنا ہے چلے ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے بریک کے بعد واپس ممائے ساتھ موجود ہو گئے گا موزز مہمانہ مہ ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اہم سوال جناب نگرا سیٹ اپ کیسے ہوگا نگرا سیٹ اپ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ وزیراعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ نام ہوتے ہیں غالباً پانچ نام ان میں سے ایک نام پر اتفاق کر لیا جاتا ہے لیکن اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے لیکن کمیٹی کس کی بنے گی قومی اسیمیلی تو ڈیزولف کر دی گئی ہے تو کیا آپ سینڈ کے اپوزیشن اور حکومت کے عراقین پر کمیٹی بنے گی اور وہ بھی فیصلہ نہیں کرتی تو معاملہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن بھی اگر یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تو پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ غالباً سپریم کورٹ کو کرنا پڑتا ہے اس میں کیا قانونی پیچیدگیاں ہوں گی اس پر ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے آج جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا سپریم کورٹ جو آج ہوا اس کو کل اتم قرار دے سکتی ہے اور معاملہ واقعی ایک دن پہلے یعنی سیٹریڈی کی سیچویشن پہ جا سکتا ہے جب ووٹنگ کرانے کی بات کی جا رہی تھی اور قومی اسیملی کا جلاس طلب کیا جانا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر الیکشنز کی طرف جائیں گے لیکن الیکشنز کس طرح سے ہوں گے کیونکہ قومی اسیملی تو اب ڈیزولف کر دی گئی ہے تو اسی پر بات کریں گے جناب شاہ خوار صاحب آج ساتھ موجود ہے شاہ خوار صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اب یہ نگرا سیٹ اپ بنے گا کیسے کس طرح سے نگرا وزیراعظم کیسے آئے گا نگرا کابینہ کیسے آئے گی اور ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کروانا تین مہینے میں لیکن ان تین مہینے کے اندر شاید بجٹ بھی ان کو پیش کرنا پڑ جائے جی یہ بڑا انٹرسٹنگ قویشن ہے لیکن یہ this is subject to the final judgment passed by the Supreme Court of Pakistan جو انہوں نے اس میں جو cognizance لی ہوئی ہے لیکن اگر ہم فرض کریں کہ یہ election کا جو ہے یہ assembly resolution کے بعد کی صورتحال کیسے ہوگی تو اس میں یقینا یہ جب جس دن assembly dissolve ہوتی ہے تو اس کے تین دن کے اندر اندر نگران وزیراعظم کا تقرر جو ہے وہ وزیراعظم outgoing وزیراعظم اور outgoing leader of the opposition کے مشورے سے president of Pakistan کرتے ہیں صحیح لیکن اگر یہ مشورے کامیاب نہ ہوتی ان دن کے اندر اندر تو پھر speaker کے پاس یہ matter چلا جاتا ہے speaker outgoing national assembly کے بھی membran اور جو senate of Pakistan کے جو membran ہے وہ چار چار treasury benches کے اور چار چار جو ہے وہ opposition کے ان کی committee بنے گی اور وہ اپنے اپنے نام propose کریں گے صحیح اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر یہ matter finally election commission کے پاس سے رجائے گا اور جو جو دونوں پارلیوانی پارٹیوں کی جو 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 recommendations ہیں جن جن کے ناموں پہ اس پہ پھر جو election commission of Pakistan ہے وہ اس کو دیکھے گا غور کرے گا اور وہ کسی کو نگران وزیراعظم جو ہے وہ نامزد کر سکتے ہیں اور کریں گے تو president of Pakistan لیکن وہ recommend کر سکتے ہیں تو اس process میں اگر یہ election commission of Pakistan تک بھی معاملہ گیا تو اس میں کوئی آٹھ یا نو دن لگ جاتے ہیں تو اس process کو complete کریں گے تو جو ہے election commission جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ ایک جو معینہ مدد مقرر ہے اس کے اندر اندر انہوں نے election کا جو انعقاد ہے قومی سمدی کا وہ کروانا ہے ٹھیک ہے اب اس بات کو اگر اس طرح سے لے جائے کہ اگر بہت maximum بھی اگر اس معاملے کو لے کر گیا تو خان صاحب اگلے نو دن تک وزیراعظم رہیں گے اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے امیر اپاسا ہی بتائیے گا اب آنے والے دنوں میں نگران سیٹ اپ کس طرح سے تشکیل دیا جا سکتا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں زیادہ سی بات ہے معاملہ چلے گا اب یہ دو دن لگتے ہیں تین دن لگتے ہیں لیکن جس دن اس کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد سے تین مہینے غالباً کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ معاملات اب آگے کس طرح سے بڑھیں گے دیکھیں جہاں تک سپریم کورٹ کی سماعت آج جو پہلی ہوئی اس سماعت کو دیکھیں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیس شاید سات آٹھ دن تک کم از کم سپریم کورٹ میں چلے گا کیونکہ جتنے اس میں فریق ہیں ان کو نوٹسز ہوئے ہیں وہ سب اپنا اپنا جواب ہوں گے اس پر بحث ہوگی اور پھر جا کے سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا کوئی شارٹ آرڈر سامنے لائے گی تو اس پر کم از کم سات آٹھ دن لگ سکتے ہیں بظاہر ہیں اگر ہم سکسٹی تری اے کے اوپر سپریم کورٹ کی سماعت کی رفتار دیکھیں اگرچہ آج ہونروری بلکر چیف جزیس نے کہا کہ ہم اس کو کم وقت دیں گے اور یہ ارجنٹ میٹر رہے یہ خود چیف صاحب کے اوپر نہیں ہے یہ ارجنٹ میٹر رہے اس کو زیادہ وقت دیں گے ساڑھ دن لگ سکتے ہیں آج یہ بھی واضح طور پر کہا چیف جزیس نے سامنے کہ پرائم منسٹر اور پریزیس نے جو ان کا اوبزرویشن ہے اس کی ایکسپریمیشن یہ ہے کہ اب یہ ہر فیصلہ ان کو سپریم کورٹ کی کساتھ وائنڈنگ ہے ان کے فرمیشن انہیں سب سے پہلے تو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سپیکر کی جو رولنگ کی وہ آئین آپ کی آواز کچھ مناسب نہیں آباری ہے میں پروڈیسر ہوں گا دوبارہ آپ سے رابطہ کر لیں اسی سوال کو لے کے چلتے ہیں راجہ آمیر عباس کی طرف راجہ بس یہ بتائیے گا کہ اب معاملات آٹھ نو دن تک چلیں گے اور سپریم کورٹ جب تک یہ فیصلہ نہیں دیتا تو یہ نگران سیٹ اپ اس وقت تک نہیں ہو پائے گا نہیں نگران سیٹ اپ اپنی طرف سے چلتا رہے گا اس کو سپریم کورٹ نے کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں دیا کہ اس کو سٹے کیا جائے نگران سیٹ اپ کی مرخل غالباً آج یا صبح تک آپ دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ لکھ دیں گے جو لیڈر آف دی آپوزیشن تھے اور جو لیڈر آف دی ہاؤس کے نام دے دیجئے اور وہ پروسس جیسے شاہ خاور نے بتایا کہ وہ سات آٹھ دن میں مکمل ہو جائے گا اور جیسے ہی نگران وزیر آزم آ جاتے ہیں تو پھر ان کی مرضی سے ایک نگران کابنٹ تشکیل دے دی جائے گی اور قانون میں یہ ہے کہ فرم دی ڈیٹ آف ڈیزولیشن آف اسیملی تو جس دن آج کی تاریخ سے لے کے نائنٹی ڈیز کے اندر اندر میکسیمم نائنٹی ڈیز ہیں اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کا پروسس پورا کرنا ہے تو اس میں تو کوئی اتنی مشکل دشواری نہیں آئے گی کہ جناب کیا ہوگا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کسی قسم یہ ہوگا کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد نوے دن ہوگے سبوزنا آٹھ دن تک اگر اس بات پر مشاورت کر لی جاتی ہے کہ جناب نگران وزیر آزم کون ہوگا نگران کابینہ کون ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور مینوائل سپریم کورٹ میں سماعت کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے مینوائل آٹھ میں دن سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ سنا دیتی ہے اور وہ فیصلہ پوزیشن کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر سارا معاملہ واپس ہوگا جی پھر سب یہ ریورس ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے آج کے آرڈر میں اور یہ کہا ہے کہ یہ سبجیکٹ تو ڈسین آف ڈس کورٹ ہوگا تو سپریم کورٹ جو فیصلہ آئے گا اگر وہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم سپیکر کی رولنگ میں انٹرفیر نہیں کرتے پارلیمان کے ہم اندرونی چیزوں کو کیونکہ ہم نے حالیہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر کا مسئلہ ہے تو پھر تو یہ پروسس چلتا رہے گا لیکن اگر وہ ریورس کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے سپیکر صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے وہ پابند تھے کہ پہلے ووٹنگ کراتے اور یہ بھی فائنڈنگ وہ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ جو سیکیورٹی کمیشن کا جو وہ آیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلانیہ ہے اس میں بھی وزن نہیں ہے کیونکہ اصل چیز جو سپریم کورٹ کو دیکھنی ہوگی وہ اس پارلیمان کے جو پروسیجر ہے اس سے بڑھ کے ہوگا کہ وہ کون سے ایکسٹر آرڈینری سیچویشن تھی اور وہ ایکسٹر آرڈینری سیچویشن جب سیکری ڈیفنس آئیں گے اور جب تینوں افواج کے جو اس میں چیف تھے اور باقی لوگ تھے ان کی جب فائنڈنگ وہ دیکھیں گے تو اب سپریم کورٹ نے ڈیسائد کرنا ہے کہ کیا باقی ہی کسی بھی عام انسان سے بہت بہتر جانتے ہیں ایک مثال رکھی گئی تھی پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے میں مثال رکھتا ہوں سپریم کورٹ میں اگر کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے اور آپ بہت بڑی وجہ کے تحت کوئی اپنی ایک وجہ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ آج ہوا کہ مسترد کر دی گئی اور اس میں ایک ویلیڈ ریزن حکومت کہہ رہے ہیں کہ ویلیڈ ریزن ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس ڈاکیمنٹ کو پبلک نہیں کر سکتی اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا سپریم کورٹ یہ کہتی ہے اگر آپ کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں تو ان ایویڈنسز کو آپ ریکارڈ کا حصہ بنائیں لیکن اگر آپ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا سکتے تو وہ ہمارے لئے ویلیڈ نہیں ہے تو کیا اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا دیکھئے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تمام چیزیں already حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم یہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کوئی عوام سے بھلے سے چھپ جائے لیکن یہ سپریم کورٹ کے سامنے تمام ڈاکیمنٹس پیش ہوں گے سپریم کورٹ کسی بھی ڈاکیمنٹ کو دیکھ سکتی ہے and on the basis of that material جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ بنا سکیں ایسا نہیں ہو کہ ریکارڈ کا حصہ نہیں آپ چیمبر میں جا کے صرف ان کو اگر evidences دکھا سکیں میں اس کی بات کر رہا ہوں ریکارڈ کا حصہ means کہ سپریم کورٹ اگر کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا ہے اور اس کو پبلک نہ کیا جائے تو یہ تو ایک ordinary سی چیز ہے اکثر cases میں ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ دے گی acceptable ہے یہ for our eyes only اور اس کو پبلک نہ کیا جائے شہلز صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ سازش بھی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہے عمران کے خلاف اگر تھی تو وہ تو چلے گئے نا چھوڑ کے انہوں نے تو ثابت کر دیا وہ سازش کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن آئین میں جو assembly میں ایک process چل رہا ہے آپ نے اسے نہیں رکنا تھا آنے والی حکومت جو تھی وہ اس کو دیکھ لیتی اور لیڈر آف دو اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ایسی چیز ہے تو پاپائے پاس لائے تو آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہ آگست سے ہو رہا تھا کبھی کہتے ہیں ساتھ تاریخ سے ہو رہا تھا تو آپ لا سکتے تھے اس وقت تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے assembly بزنس کا تعلق نہیں تھا اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا لیکن national security کے معاملے کر آئی ایس کا اس کا بقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ نامناسب تھی وہ سفارتی ذرائق نہیں تھے اور اس کا سخت جواب دینا چاہیے پھر سفیر کے ساتھ مراصلہ بھی دیا گیا اس کو اعتجاج بھی کیا گیا اس پر valid reason آپ کو نہیں لگتا ہی ہے دیکھئے اس کا جو جواب تھا کیونکہ یہ مراصلہ بقول وزیراعظم کے کہ انہیں ملا تھا وزیراعظم آفیس میں آیا تھا تو آپ اس کو اپنے proper time میں proper forum پہ نہیں لاسکے اور آپ کے خلاف ایک move بھی چل رہی ہے تو جو نیا ہے وہ لے آئے گا تاکہ آئندہ ایسے نہ ہو لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے جو بہت سنجیدہ بات ہے کہ آپ نے proper forum پہ نہیں کھایا اور کل ہم نے تمام چینلز کی یہ دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ security community جو ہے establishment کی کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ تاروائی نہیں جا سکتی جب پوچھا کیوں تو دونے کا شواہد ہوگی دے تو وہ ٹکر کیوں چلے پر آج یہ اطلاع بھی ہے کہ اس لیٹر میں فوڈ جنید بھی کی گئی ٹھیک ہے امیر پاس صاحب یہ بتائیے گا ایک موقف اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے میں ایک ٹی وی چینل پہ بھی دیکھ رہا تھا یہ ساری باتیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی جانب سے یا جو سلامتی کانسل کا جلاس تھا اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو زبان استعمال کی گئی وہ نامناسب تھی وہ صفارتی آداب کے بلکل خلاف تھی لیکن دھمکی کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا ایسا ہے بلکل امیر صاحب امیر بات سے ہاں محضرت سیکنل کا شوہ آ رہا ہے ایسا ہے واقعی میں ہے دھمکی کیا گیا جی دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ زبان نامناسب ہے کچھ ٹیکنیکل اشیوز آ رہا ہے شاید ہمارے پاس اس وقت سے شاید اب شیلہ رضا کی بھی آواز نہیں آ پا رہی ہے شاہ خوار صاحب یہ بتائیے گا اگر یہ معاملہ اپوزیشن اٹھاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھائی دھمکی کا ذکر نہیں ہے نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سفارتی زبان ہوتی ہے جو جس طرح سے ڈیالوگ کیا جاتا ہے جو آپس دو ملکوں میں اس طرح کو الفاظ استعمال نہیں کیے گیا اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی گئی تو یہ جواز ویلیڈ ہوگا سپریم کورٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن جو جیسے کہہ رہی ہے کہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کانسل نے جب جب وہ اسیمبل ہوئی اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا میرا خیال ہے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی سخت بات نہیں ہے اچھا اس میں صرف کہ جی وہ ڈیپلومیٹک لینگویج استعمال نہیں ہوئی اور ہم اپنی خود مختاری پہ جو ہے بلکل کمپرومائز نہیں کریں گے اور اس لئے ملک کے ساتھ بازابتہ فورن آفیس جو ہے وہ احتجاج کرے گا ان کے احتجاج کیا بھی اور احتجاج کیا بھی دیکھیں میں بات آپ کو بڑی واضح بتا دوں کہ اگر کسی فورٹیکل پارٹی یا گروپ فورٹیکل پارٹی کے بارے میں ایسی فیٹل گورنمنٹ کے پاس کریڈبل انفورمیشن ہیں کہ وہ کسی بیارونی طاقت کسی بیارونی ریاست یا سوبرین کنٹری سے امداد لے رہے ہیں یا ان کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو ایک بڑا سیریس معاملہ ہے وہ تو اس کے بڑے ریپرکیشنز ہوتے ہیں اور اس کا جو سب سے پہلا جو فیڈل گورنمنٹ کے پاس اختیار موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرٹیکل پارٹی جس کے بارے میں فیڈل گورنمنٹ سیٹسفائیڈ ہو کہ وہ فورن ایڈیٹ پرٹیکل پارٹی ہے اگر کوئی ملک کسی پرٹیکل پارٹی کو پیسے بھیج رہا ہے یا ان کو فیننیشل سپورٹ کر رہا ہے پرسائزلی جواب دی گا سر تو اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور دھمکی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کیا ورڈک دے سکتی ہے دیکھیں سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ اس کی زیادہ ڈیپٹ میں نہیں جائے گی کہ وہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا وہ یہ دیکھیں گی کہ جو جو جواز بنایا گیا سپیکر کی رولنگ کا اور اس پر وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کا جو اعلامیہ ہے وہ کیا تھا اب بحث الزام لگانے سے اور اس کی الزامات کی بیسز کے اوپر ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر کی رولنگ سے ایک جو کانسٹیٹوشنل ایک میکنیزم جو تھا وہ تقویل تک پہنچنا تھا آرٹیکل نائنٹی پائیو کے تحر اس کو انہوں پاسے پشت ڈال کے اس کو اہمیت دے کے جو ہے وہ سارا پروسس جو ہے اس کو نگیٹ کر دیا تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ دیکھنے والی چیز ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے کہ کیا وہ ان کا عمل جو ہے ڈیپٹی سپیکر کا وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے اور اس نتیجے میں جتنے بھی سبسیکونٹ ایکٹس ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو وزیراعظم پاکستان نے جو ہے اسمبلی ڈیزول کرنے کی جو ہے سپارش کی ہے اور صدر مملکت نے پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسمبلیز ڈیزول کر دی ہے تو یہ کوشنز ان کے سامنے ہیں کہ کیا ڈیپٹی سپیکر اس طرح کی رولنگ دے سکتے ہیں اور کیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو اور جو ایویڈنسز دکھائے جا رہا ہیں اس کی بنیاد پہ امیر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں امیر عباس صاحب یہ بتائیے گا جو بات ابھی کی جاری تھی آپ نے کہا ایتھکس کی اخلاقیات کی مورلز کی یہ جو ایلیمنٹ دکھائے جائے گا سپریم کورٹ میں کہ جناب اس کی بنیاد پر ہمیں ظاہر سی باتیں دھمکی دی گئی اور اسی وجہ سے اپوزیشن اس سارے معاملے کو استعمال کر کے ہماری حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے یا پھر ووٹنگ کرانا چاہ رہی تھی اسی وجہ سے اس کو مسترد کر دیا گیا آپ کو لگتا ہے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں دھمکی کا ایلیمنٹ تھا یہ صرف الفاظ کا بات کی گئی تھی کہ الفاظ نامناسب ہیں دیکھیں سلمان صورتحال تبدیل ہوتی گئی ستائیس تاریخ کے بعد جب ستائیس تاریخ پرائم نیسٹر نے سب سے پہلے ایک جیب سے فولڈ ہوا ہوا کاغذ نکالا انہوں نے اس کو فولڈ ہی رکھتا بولا نہیں اور لہرا کے کہا کہ اس کے اندر ایک دھمکی ہے میری حکومت کے خلاف تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پرائم نیسٹر جب دفتر سے نکلے ہوں گے تو انہوں نے پرنٹر سے اے فور سائز کا پیپر نکالا فولڈ کیا اور لا کے لوگوں کے سامنے سٹنٹ کر دی پھر نیشنل سیگورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر پرائم نیسٹر نے وہ لیٹر دکھا دیا وہ جو کمیونیکے تھا اور آپ کے تینوں فورشز کے چیف پیرمنٹ جوائنٹ چیف آپ پہ موجود ہیں آپ کے سینئر سیول سرمنٹس وہاں پہ موجود ہے پرائم نیسٹر کی کیبنٹ وہاں پہ موجود ہے ان سب نے اس بات تو انڈورس کیا کہ ہاں بھئی یہ کاغذ تو ٹھیک ہے کاغذ کے اندر کوئی مسنا نہیں ہے پھر سوال اٹھا کہ بھئی پرنسٹر جس کونٹنٹ کو کلیم کر رہے ہیں کہ اس کاغذ کے اندر یہ یہ باتیں کی گئیں وہ ٹھیک ہیں یہ نہیں کیونکہ ایک سوال آ رہا تھا کہ بھائی یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری امریکیوں کی سازش کا حصہ بنے ہیں اور انہوں نے ملکے کانسپریسی ایچنگ کی ہے تو اس کا جواب پرائم نیسٹر نے اگلے جنہوں کے اندر مزید ٹی وی پر مختلف انٹرویوز میں اور میڈیا ٹاک میں دیا اور انہوں نے نام لے کر یہ بات کہہ دی کہ اس میں میرا نام یعنی میری حکومت کا بھی ذکر نہیں ہے امران خان کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ اگر امران خان اقتدار میں رہے گا اور اگر امران خان ووٹ آف نو کارفیڈنس میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے اور آپ کے تعلقات ختم اگر امران خان ووٹ آف نو کارفیڈنس میں کامیاب نہ ہوا تو ہم آپ کو معافی دے سکتے ہیں جب یہ بات پرائم نیسٹر نے کی انہوں نے اپنی اس سادش والی جو ان کا کارٹ تھا اس میں انہوں نے تھوڑی سی جان ڈال دی دو دن پہلے انہوں نے صیح ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ میٹنگ کوئی انفارمل میٹنگ نہیں ہے یعنی جیسے ہمارا سفیر اور امریکی انڈر سیکٹر نے کسی کلب میں یا کسی جگہ پہ انفارمل گپ شپ میں کوئی بات کی ہوگی یہ ایک بقاعدہ فارمل میٹنگ تھی اس میٹنگ میں انڈر سیکٹری کے بھی نوٹ ٹیکس تھے اور ہمارے سفیر کے بھی نوٹ ٹیکس تھے اور ساتھ پاکستان کے ملٹری اتاشی بھی موجود تھے اس میٹنگ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ بات میں وائٹ ہاؤس کے نمائندہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں اب یہ پرائم نیسٹر کے الفاظ ہیں جب یہ بات انہوں نے کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ بالکل کارپٹ کے نیچے تو ہی پھیک سکتے ہیں ممکنہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں ممکنہ وہ غلط کر رہے ہوں اس کو کوئی کامپیٹرٹی ثابت کرے گی نا کہ پرائم نیسٹر جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے جب وہ اتنا بڑا دعویٰ کر چکا ہے ستائیس مارچ کو جو بات کی اس میں ابحام تھا اس میں کلیریٹی نہیں تھی اس میں الفاظ واضح نہیں تھے صرف اتنا تھا کہ ایک کاغذ ہے اس کاغذ میں دھمکی ہے اس کے بعد انہوں نے ہر دو دن کے بعد کچھ نئی سے نئی چیزیں ریویل کرنا شروع کی جب وہ ریویل کرنا شروع کی کی بات میں کچھ دم آنا شروع ہو گیا اب اس کو کوئی تو ثابت کرے کوئی نگیٹ کرے نا ہم نہ تو دیکھیں نا میں نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم نیسٹر سچ کیا رہا ہے نامتال میرا یہ کام ہے کہ پرائم نیسٹر جھوٹ بول رہا ہے میرا کام کی سوال اٹھانا کہ آخر اس بات کو جو اتنی بڑی بات پرائم نیسٹر کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے اس کو کونسا کامپیٹنٹ فورم جھٹلائے گا یا اس کی تصدیق کرے گا یا تائید کرے گا یا تردید کرے گا آخر کوئی تو اس کو کہنا کہ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ بات اب اتنی سادہ نہیں رہی ہے کہ آپ اس کو بیک جنبش کلم کہہ دیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں سوال اب یہ پیدا ہو دا جو آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں کیا تھا کہ اس طرح تو پھر کسی بھی وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئی نہیں سکتی کسی کے خلاف ووٹنگ کی نہیں جا سکتی کیونکہ پھر ہر کو یہ بات کہے گا میری حکومت گرانے کے لئے سازش کی جا رہی ہے اور یہ بات جو ہے یہ بات ماضی میں بھی سننے میں کو ملتی رہی ہے اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ بتایا کہ جناب یہ سنگین قسم کی دھمکی تھی اور یہ دھمکی کا یہ لیٹر آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا جو ایک مراصلہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بنا پر ہم نے آرٹیکل فائیو لگایا تو پھر یہ سپریم کورٹ بھی اپنا ورڈک دے سکتی ہے اس کے حق میں جی بالکل دیکھیں نا جس سازش کی بنیاد پر آج سپیکر نے اپنی رولنگ استعمال کی اور انہوں نے ووٹ آف نو کاؤپیڈنس کو ریجیکٹ کیا جس سازش کو بنیاد پنا کر اب وہ سازش مرکزی نکتہ بن گیا ہے نا ڈیوکلیس یہ سازش ہے اب سازش کی اوپر بحث ہوگی سپریم کورٹ میں اور ہونی چاہیے کیونکہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بنیاد کی اوپر اس کو ریجیکٹ کر رہا تو آپ یہ نہیں ہو کرتا کہ سازش کو تو کہے گا میں اس کو تو رکھتا ہوں کیونکہ یہ سیاست کا نہیں ریاست کا معاملہ ہے بیسکلی بھئی یہ جس کا بھی معاملہ ہے سوال یہ ہے سلمان کہ اب سپریم کورٹ کو اچھا اب حکومت نے اس پہ کمیشن بنا دیا ہے حکومت میرا خیال ہے کہ حکومت جب یہ سماعت شروع ہوگی اور اٹرنی جنرل اس پہ بات کریں گے تو حکومت اس میں یہ پلی لے گی کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو یا اپنی آپزرویشن کو کمیشن کی فائنڈنگ کے ساتھ مشروع کریں چی کیا آپ کی حکمت حملی ہو سکتی ہے آخری آنے والے دنوں میں پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ یہ ساتھ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں اور کب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے اگر یہ لیٹر ان کے پاس تھا تو اس کو جواز بنا کے آپ پہلے ہی دن اسپیکر صاحب رد کر دیتے کہ یہ لیٹر آ گیا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن بت کر دی جا سکتی تھی لیکن آپ نے وہ پورے چونہ دن کے لیے اس کے بعد بھی آپ نے دو تین دن رہے وہ آئی سے اور اس کے لیے اور اس کے بعد بھی آخر دن کا آگے آپ کی موشن بنایا تو یہ بات خلط ہے یہ نہیں کیا جاتا اور اسی کو سباستانت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف ساتھ اس لیٹر آف نواز بڑے چانستے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا جا سٹیمنٹ بنائیں گی اور ساتھ دیں گی میں کیسے لیکن تو میں سب کا ریکموشن آپ جو ہے پارٹی ڈیم اس کی ٹھیک ہے راجہ عمرباس صاحب یہ بتائی گا لاس کومنٹس آپ کے آنے والے دنوں میں حکومت کو اب تو خزیر سے بات ہے حکومت تو جا چکی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں جو کہ آپ نے بتایا کہ آٹ نو دن تک اب وہ وزیراعظم رہیں گے ان کو کن قانونی مشکلات کا سامنا آئینی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو دیکھیں سلمان ایک تو میں یہ چیز کلیر کرتا چلوں یہ الانیہ میرے سامنے پڑا ہے اس میں یہ صرف نہیں کہا گیا کہ یہ ڈبلومیٹک لینگویج نہیں تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور کون سی چیز ہے جو کہ پاکستان کے انٹرنل افیرز میں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ انٹرفیرز ہے وہ وہی دھمکی اور وہی خط کی چیزیں ہیں تو ڈونٹ ٹھنگ کہ اس میں کچھ یہ خالی ڈبلومیٹک لینگویج کا بات کی گئی ہے اس میں لکھا ہے میں تو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ جو بات ہو رہی ہے میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا تھا یہ بات ہاں تو یہ چیز اس کے اندر موجود ہے اب سپریم کورٹ وہ جو انسہ ہے دماشے وہ بھی مگا لے گا وہ لیٹر بھی مگا لے گا اس کے بعد سپریم کورٹ یہ ایلانیا بھی دیکھ لے گا اور اس میں بڑے کلیر اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ آ جاتا ہے اور ان سے ایگری کر لیتا ہے کہ یہ واقعی پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک بہت بڑی مداخلت ہے تو پھر سپریم کورٹ دیکھے گا کہ کیا وہ جو ایلانیا ہے وہ درست ہے اور کیا آرٹیکل فائیو واقعی انوگ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر وہ اس چیز کو انڈورز کر دے گا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی غیرونی معاملات کو یہ اختیار نہیں ہے حمیر عباس صاحب آپ کے لاسٹ کومنٹس جی دیکھیں سلمان شاہ خاور صاحب بہت زبردست پاکستان کے کرمنل لائر ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب جس سازش کی بات کر رہے ہیں اس میں اور ایک ایک جرم میں جو کہ کرمنل افینس ہے اس میں بہت فرق ہے ثابت کرنے میں مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہے یعنی اس میں فرنزک ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں اس میں آلہ قتل برامد ہوگا اس میں کئی کوئی خون کا نشان ملے گا کئی کوئی اور ایسا ثبوت ملے گا لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گمبیر معاملہ ہے اس بات کو ثابت کرنا کہ امریکہ نے سازش کی اور سازش میں یہاں کچھ لوگ ملوث تھے ان کا آپس میں کنیکشن تھا انہوں نے پیسے لیے نہیں لیے یہ کنیکشن ثابت کرنا پڑے گا اب آرے ہیں صرف اتنی بات کہہ دینے سے اور آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پر کہیں کہ چونکہ انہوں نے ووٹ آف لوگ آفیڈنس ہمارے خلاف اور یہ معاملہ سب سے بہتر فورم پر موجود ہے سپریم کورٹ پر موجود ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر اپوزیشن وہاں سے سرخرو ہو کے نکلتی ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہے پروگرام کا وقت تک پہنچتا ہے لیکن اب آنے والا جو ہفتہ ہوگا ناظرین یہ انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب آنے والے دن تک آٹھ نو دن تک وزیراعظم کی کورسی پر رہیں گے لیکن ان کو کچھ پیشیدیوں کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت جا چکی ہے اب نگرا سیٹ اپ آنا ہے نگرا سیٹ اپ کیسے آئے گا یا تو وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے بات کریں گے یا کمیٹیا بنیں گی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتایا گا یا پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اپنے ورڈکٹ میں سارے ہی معاملات کو ویسے ہی لے جائے جو کہ کل تک کی صورتحال تھی سلمان مرزا کو دیجئے جازہ زندگی رہی صحت رہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ